اسلام علیکم ناظرین سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تاہر علی ناظرین کہا جاتا ہے کہ سی ایس ایس ایک مشکل امتحان ہے جس کو پاس کرنے کے بعد افسران کو مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اس وقت پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں 50th common ASP گروپ موجود ہے ان کے ٹریننگ کیسی جا رہی ہے سی ایس ایس کا مرحلہ ان کا کیسا رہا آئیے ان سے بات چکے جیسا میں میں دیکھ رہوں کہ دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں جی دونوں ہی PSP گروپ کے ہیں کیا ڈسکشن چلی ہے کیا گفتگو ہو رہی ہے مخل ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہے عبداللہ علم دلہ ٹھیک اور آپ کیسے ہیں میں بلکہ ٹیک ہے میں نے کہا 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 کہاں سے ہیں پہلے میں فیصلہ باد سے اور میں کراچی سے اور آپ؟ فیصلہ باد کراچی مطلب دوستی ہو گئے یہاں اکیڈمی میں آکے محبت بھی ہو گئی ہے محبت سے ہو گئی ہے مجھے مجھے بتائیں فیصلہ باد جو بڑا مشہور ہے جھگتے بڑی مارتے ہیں کو جگت ہی سنا دے ہمیں جگت ہم مارتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بیوردی میں ہیں یونیفورم میں ہیں تو تھوڑا دیکورم کو خیال رکھتے ہوئے تو ہاں دیکورم کو خیال رکھیں گے تو جگت نہیں ماریں گے کیونکہ بعد میں سینئرز بھی دیکھ رہے ہوں گے مجھے بتائیں کیسا رہا ہے یہ ایکسپیرینس اس کا اور کیا سوچا تھا ہمیشہ سے کہ یہی کرنا ہے یا اسی گروپ کو چوز کرنا ہے بتائیں اس سوال سے تو بی ویری آنسٹ یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانے والی بات ہے اس میں کسی کا بھی ایکسپیرینس ایسا ہی ہوتا ہے طف سا ہوتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے سوچا کبھی بھی نہیں تھا ملیس کے بارے میں تو کبھی نہیں سوچا تھا تو ہاں ہمیشہ سے دہشت ہوتی ہے تو ہم درہ دوسائل سے ہوتے تھے بچے تو پس کوبید ہیپنند کوئی تھوڑا ٹائم ملا میں ویسے ہم اینجینئر میں تو اہد ایک کریئر میں جو آپ کر رہا تھا تو میں ہمیں تھوڑا ٹائم مل گیا ایک اتمپ دی الحمدللہ دلہ اللہ مطلب یہ کوبید کا ٹائم ہے لوگوں کے لئے بڑا برا ثابت ہوتا ہے لیکن آپ کے لئے تو میں خیال ہے بہت اچھا ثابت ہو گیا اس میں آپ نے تحریک کرنے کا موقع مل گیا ہم تو دوسری کوبید کی ویف کا انظار کر رہے ہیں آئے تو ہمیں کچھ کون مل ہے جب نہیں ہے اور آپ میں سے پہلے فوج میں تھا میری آرمی سے اندیکشن ہوئی تھی یہ دن اور میں پرچھلے سال پولیس سے جوائن کی فوج چھوڑ کے پولیس میں آنا ہے مجھے تو بڑی عجیب سے بات لگی مجھے تو یہ کہ فوج میں رہتے ہوئے آپ کا میندیٹ ہوتا ہے آپ کے پبلک ڈیلنگ نہیں ہوتی آپ لوگوں کے لئے کچھ کام نہیں کرتے آپ کام کر سکتے ہیں لیکن پولیس میں خیال ہے بہت بہت بڑا ہو جاتا ہے اور آپ پبلک کے لئے کافی کام کر سکتے ہیں اسی ایم کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ میں فوج سے پولیس میں آیا تھا اور آپ کا ایکسپیرینس پر کیسا جا رہا ہے ابھی تک بہت اچھا میری اسپیٹیشن سے پولیس سروس میری اسپیٹیشن سے بہت زیادہ پایا ہے اور جس طرح کا پروسیجر ہے ابھی تک آپ نے دیکھا جس طرح کی ٹویننگ ہے ماری جس طرح کا پروسیجر فالو ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ پولیس سروس پاکستان کی بہت مایناز سروس ہے اور اس کا ایکسی سروس تو یہ ابھی آنے والے جو جو لوگ جو آنا چاہتے ہیں اس فیل میں ان کو کیا کہنا چاہیں کہ سبجیکس کے حوالے سے اگلی ویف کا انتظار کریں تیاری کے لئے اس ٹائم میں رہتے ہوئے میں کیسے تیاری کر سکتے ہیں کوئی سبجیکس کے حوالے سے قائد کرنا چاہیں گے کیونکہ سی ایس ایس کے بچوں کے لئے جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہی ہوتی ہے آپ گفتو ہی شروع کریں تو خاتم نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ I strongly believe it's a destiny جس کے نصیب میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس سے یہ کام لینا ہوتا ہے وہ انسان لینڈ کر جاتا ہے having said that آپ کو جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے serious ہونا چاہیے صرف توجہ کتاب ہم پہ ہونی چاہیے اور یہ تو نہیں ہونی چاہیے جو اکیڈمیز میں ہوتی ہے بچوں کی جب اچھے time ضائع کرتے ہیں کیونکہ honestly یہ بڑی فوکس کی game ہے اور اگر آپ فوکس نہیں کریں گے تو یہ سفر لوگ 6 سال میں بھی طائع کرتے ہیں اور 6 مینے میں بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لوگ پڑھتے ہیں بہت زیادہ ہیں تو آپ جتنا بھی پڑھ لیں if you cannot express it rightly مطلب لکھ لکھ لکھئے تیاری کریں لکھ لکھ سے مراد یہ کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن دو تین سوالوں کو attempt کریں ٹھیک ہے آپ پر قوشش کریں 8-9 pages لکھئے آپ کی speed اچھی ہو قوشش الگ کرنے آتی ہوں لکھنا structure language پھرعتن اپنے پریکٹس خود کریں تیسپس دیں اسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا فلو میں آپ اپنے اگر اب وہ فلو میں نہیں آئیں گے جتنا بھی پڑھتے رہیں تو وہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ جہاں تک آپسنل سبجیکت سے میرے پولٹیکل سائنس، فیزیکس، کانسلیشنلاو اور بنجابی تھے بڑا وہ ویرڈ سا کومبینیشن تھا جو مجھے بھی میرے میں ریالائز گیا کہ میں نے کیا کیا لیکن ہو گیا لہم دلہ تو اس میں یہ کہ کوئی بھی کومبینیشن بنائیں As long as you are dedicated, as long as you are committed to the subject Past papers کو دیکھیں ان کو اس کا کوئی راستہ نکالیں بہترین طریقے سے Past papers کو فائدہ ہو جاتا ہے؟ بہت فائدہ ہوتا ہے Smart study کریں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اور یہ اکیڈمی والی آپ نے بات کی ہے اکیڈمی میں کیا سمجھنے جانا ضروری ہے یا گھر بیٹھ کیوں بھی تیاری ہو سکتی ہے؟ اکیڈمی میں توجہ رہتی ہے انسان کا CSS کے اوپر اکیڈمی کے صرف فائدہ یہ ہوتا ہے کہ you have a social gathering میں نے خود اکیڈمی کو ایسے نہیں کیا کیونکہ covid تھا ویسے تھی بھی نہیں جو اکیڈمی کو ایک دو ٹیچرز کے ساتھ کوڈنیٹ کیا آپ کو چک کرانے کوشش کی وٹس اپ پر کرا لیا مطلب فوکس ضروری ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور دیڈکیشن آپ کے ضروری ہے تو آپ کر شکتے ہیں مطلب if you want to get it clear in the first hand ورنہ اس کے علاوہ اکیڈمی is really good اس وقت ہم آپریشن وانیرتنگ سینٹر میں موجود ہیں یہاں بے ایک فیمیل آفیسر ہیں جانتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ٹریننگ شل رہی ہے انتی اسلام علیکم مالیکم سلام کیسی آپ میں ٹھیک الحمدللہ اچھا مجھے بتائیں کہاں سے ہیں آپ میں ملتان سے ہوں ملتان سے ہوں اور فیلڈ کیا تھی پروفیشن کیا تھا پہلے میں ڈاکٹر ہوں ان ایمی بی ایس کیا ونشتر میڈیکل کالج سے اور اس کے بعد میں نے صور رہن کیے ڈاکٹر کیا مطلب یہ پیشنٹ کو ضرورت نہیں تھی کیا نہیں پیشنٹ کو ضرورت تھی پر ایک اور پیشن بھی ہوتا ہے میری فادر بھی بیسکلی سروس سے ہیں تو ایک تھا کہ میں نے کیئس我的 کارب مطلب یہ دو ہم دویے آپ write원 تاہب سروس کرنی تھی یہاں پے آپ اور تریکی سے سروس کرنے ہیں بلکل یہ میں آپ کی سروس کرتے ہیں اور ایک تریکی سے وہ چیز ریلیٹ بھی کارے ہی ہے میری اب کی سروس ہے کیونکہ بسکلی وہاں پہ بھی ایک پبلک سروس تھی اور یہاں پہ بھی ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف پبلک سروس ہے آپ بسکلی انصاف فراہم کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اچھا مجھے بتائیں وہ بائی فورس کیا تھا یا یہ بائی چوئیس ہے کیا معجرہ ہے نہیں دونوں چیزیں بائی چوئیس تھی اچھا بائی اون چوئیس وہاں پہ میں نے پہلے امیبیس میں کیونکہ بسکلی سی ایس ایس سے پہلے آپ کو ایک پکا پروفیشن ضروری ہے جس میں آپ کی ایک پوفیٹ آپ کے پاس راستہ ہو ایکسپرٹیز آپ کی ہو ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو بس بی پلان ضرور ہونا چاہیے یہ نہیں کیونکہ آپ صرف سی ایس ایس کی طرف ہوں ہاں جو کہ سی ایس ایس کی بیچے بڑھ گئے ہیں ایکسی ایس ایس کی بڑھ گئے ہیں تو پہلے یہی تھا میرا موٹیف کہ میں پہلے ایک اپنا گول اچیف کر لوں اور اگر پھر اس طرف جاؤں ایکسی بڑھ گئے ہیں ایکسی بڑھ گئے ہیں اور ایکسی بڑھ گئے ہیں ایکسی بڑھ گئے ہیں کاریئر کارنسلنگ کیا سمجھتے ہیں کتنی ضروری ہے بہت دفعہ دیکھتا ہے ہمارے ہاں بچے ہیں فیل کوئی اور ہے سوک کچھ اور تھا شاید وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کاریر کاؤنسلنگ بہت ارلی سٹیجز جب آپ کے ایڈکیشن کے ہوتے ہیں آپ کو اس ٹائم میں ضروری ہے کیونکہ آپ کو تب پتہ ہو کہ آپ نے کیا چیز کرنی ہے اور آپ نے کس طرف اپنی سٹاڈیز کو بچوں کو لے کے جانا ہے for example I am a mother as well میں اپنے بیویٹی کا وقت سوچتی ہوں کہ جیسے ہی اب وہ سکولنگ سٹارٹ کرے گی تو میں اس کو اس کے انٹرسٹ کو دیکھ کے اس کی کاریر کاؤنسلنگ سٹارٹ کروں گی اچھا مدر بھی ہے ماشا اللہ تو وومن ایمپارمنٹ کے حوالے سے کیا کیا چاہیں گی وومن ایمپارمنٹ is the need of the R اور اس کے علاوہ ہوئی نہیں سکتا اور پولیس میں جیسے آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیمیلز کس پچھلے بیچ میں بہت زیادہ فیمیلز تھی ہیں اور نیکس پچھلے بیچ میں بہت زیادہ فیمیلز آ رہی ہیں تو بسکلی فیمیلز کا پولیس میں ہونا ضروری اس لیے کیونکہ آپ کے پاس وومن جب ویپٹم آتی ہیں جو مے مہrossرک عوض سے ایمپارمنٹ آب دیکھوپرnent آ کہ سکتے ہیں اور اس کی رات کریں کیا slightly پانی ٹھیک ہوئی نہیں ہے دست میں رہا رہے ہیں یہ بہت عشرت ہے بہت عشرت ہے ضروری رہے ہیں یہ بے بہت عشرت ہے جو میں پڑ رہی ہے کہ میں کوئی طرح کافر مجھے آتی ہیں کہا آپ کو کال لگ اور کل See Spot com کیا رس感 ہے اور کہ میں اینے فکر بیچ زہادہ رہے ہیں آپ کی کوئی مدیا کے پ дети رہے ہیں کا پر زہادہ ہے اور آریوم ہے کیونکہ پولس کا ایمیج اس لحاظ سے ہمیں بلٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ہمارا جو میجر اینڈ گول ہے جو ہمارا وکٹم ہے یا کمپلیننٹ ہے وہ سیٹسپائے گئے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا بہتری لاسکتی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور لائیں گے ہمارے ساتھ ایک آفیسر موجود ہے جو سنوکٹ کھیل رہے ہیں آئیے ہم سے بات سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام میڈم کیسے ہیں تیو اللہ کا شکر میڈم آفس میں الحمدللہ مجھے بتائیں کہ کہاں سے بلان کرتے ہیں میڈم میں بیہری سے بلان کرتا ہوں اچھا فیملی میں کوئی اور بھی تھا جس نے سی ایس ایس کیا یا پھر آپ پہلے ہیں جو اس پی ایس پی گروپ پہ جنہوں نے سی ایس ایس کیا میڈم میرے دور کے رشتے دار تھے تو وہ میرے آئیڈیال تھے بچپن سے انہوں نے سی ایس ایس کیا تھا وہ پی ایس پی میں ہی تھے وہ آپ کی انپیریشن تھی میڈم میں انجینری کو جاپ کر رہا تھا تو پاکستان میں آپ سے پتا ہے کہ مارکیٹ میں جاپ اس طرح کی اویلیبل نہیں ہیں اور آپشنز بھی نہیں ہیں اور سی ایس 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 ایک بیٹر پلیٹ فارم ہے جب آپ نے کنٹری کو سرف کرنا چاہتے ہیں آپ نے لوگوں کو سرف کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ خواب تھا ہمیشہ ہی توشکہ رہا گئے خواب فلفل ہوا اور ابھی کی موٹیویشن کیا ہے کہ کچھ بہتر کیا گریں گے آپ کیا سوچا ہوگا ہے؟ مجھے ہم اکیڈمی میں آئے ہیں ہم نے کافی چیزیں دیکھی ہیں پہلے ہمیں لگتا تھا کہ شاید سسٹم اتنا خراب ہے کہ ہم اسے ٹھیک نہیں کر پائیں گے پر ہمیں لگتا ہے کہ اپنی سب ڈویئن کے لیول پہ، تھانے کے لیول پہ پراؤگریس چیک کرنا، لوگوں سے کام کروانا یہ بڑا کچھ ایسا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے جیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں بے شکر ہم کچھ بہت بڑی امپروومنٹ نہیں لے کے آ سکتے ہیں لیکن اٹ لیسٹ جو ہماری گراؤنڈ لیول پہ کام ہو رہا ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اچھا تیب یہ کہا جاتا ہے کہ اکیڈمی تک تو سب بھی سب کے بہت انسپریشن بھی بہت اچھی تھی آپ بھی گئے ہیں اور آپ کی ویلیو ہے جیسے جذبے بڑے جوان ہوتے ہیں اکیڈمی تک اور اس کے بعد جب آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کا اسی میں رش بچ جاتے ہیں تو کیا آپ کبھی میں ایسے ہی سوچوں یا پھر کچھ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائیٹی ہماری کافی 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 ہے چیلنجز بہت زیادہ ہیں تو آپ کو بعض چیزوں پر کمپرووائز کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اسی کمپرووائز کے اندر سے ہی آپ نے بیٹرمنٹ کے لیے کچھ سوچنا ہوتا ہے اچھائی کے لیے سوچنا ہوتا ہے تو ہوپولی انشاءاللہ جزبے کم نہیں ہوں گے ہمارے انشاءاللہ ایسے ہی رہیں گے اور جو idealism ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے اندر وہ لازمی ہے اگر آپ یہ سوچیں گے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر آپ کو چینج بھی نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ جو idealism ہے وہ برقرار رہے گا اور جتنا ہو سکے گا بہتر ہم کریں گے اور Safe City آگی کیسا لگا Safe City تو میڈم زبردست جگہ ہے بڑی امیزنگ پلیس ہے یہ یہ آپ کو فرسٹ وزٹ ہے یہاں پہ میرا فرسٹ وزٹ ہے میں پہل در آیا ہوں مجھے تو ان لگ رہا کہیں سے بھی ایک سرکاری دار ہے یہاں جیسا کمیونٹی سینٹر ہے جیسا یہاں کا اوفیشنل انوائرمنٹ ہے تو بڑی خوشی ہوئی یہاں کے دیکھے اس وقت ہمارے ساتھ مناہل موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ سی ایس ایس کے ایکسپیڈنس ان کا کیسا رہا اور Safe City آگی کیسا لگا اسلام علیکم ملحل مجھے بتائیں کہ Safe City آگی آپ کو کیسا لگا پہلی بات تو میں بہت پلزنگلی سپرائز ہوئی ہوں بہت میں اسلام آگا کا Safe City بھی وزٹ کیا تھا ادھر وزٹ کر کے مجھے جو ریلیزیشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پورے پنجاب کی جتنی بھی قویریز ہیں جتنی بھی ونفائی کی کالز ہیں بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے یہاں پہ ان کو ادرس کیا جا رہے ہیں ونفائی کا سسٹم ہے وہاں سے ڈسپیچ ہوتی ہیں کالز کیٹیگرائز ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان پر ایک ریسپانس یونٹ بھیجا جاتا ہے تو میرا ایک پورسنال ایکسپیرنس ہے آج پورا دن ہمارا فیل وزٹ اس سلسلے میں ہی تھا تو ہم نے خود ونفائی کی کالز اٹینڈ کی ہیں آپ کو آپ نے دیکھی ہوں گی تو ایم ویری پلزنگی سپرائز امپریس بھی بہت ہوئی ہوں کہ کتنا اپنی ایک سسٹم ہے اور کس حد تک سر ویری پر یہاں پر فوکس کیا گیا تو ایم ویری پیز بیسیز مجھے باتا ہے اچھے مجھے بتائیں اسیس کے حوالے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ان کا فرس اٹم بھی ہوتا سیکنڈ میں ہوتا تو موتیویشن لیول توڑا سا نیچے آتا ہے پتہ نہیں خلیر نہیں ہو رہا تو شاید مجھے ہو گئی نہیں آپ کا پہلی اٹم میں ہو گیا میں دوہزار بیس میں گراجوئٹ ہوئی تھی اس کے فالانباد میں نے اٹم دی اور اکیس میں ہی میرا میری الوکیشن ہا گئی الہمدلاللہ ان پولیس سرویس جو میری پریفرنس کا گروپ تھا تو اس میں ظاہر ہے میرے ساتھ میرے کافی زیادہ بیچ میٹس ہیں میری کافی زیادہ کالیگز ابھی بھی میرے ساتھ موجود ہیں جن کی دوسری یا تیسری اٹم دی تو میری ان کو دے کے مجھے بہت انسپیریشن ملتی ہے جس جذبے کے ساتھ انہوں نے سی ایس ایس کی تیاری میں انہوں نے افرٹ ڈالی میرے خیال ہے کہ آپ دوسری یا تیسری اٹم کے بعد آتنے ہیں تو آپ کو جذبہ سرویس دلیوری کا لوگوں کی مدد کرنے کا ایک اور ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کتنی ہارڈور کی ہوتا ہے تو کسی اور لیول پہ پہنچاتا ہے وہ کسی اور لیول پہنچاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کتنی محنت سے آپ یہاں پہنچے ہیں ہوتا ہے تو تیسری دے کوشش کریں دیکھیں یہ تو ہمیں ہمارا دین پہ سکھاتا ہے کہ کوشش ہر چیز کے لیے بہترین کرنی چاہیے اگر تیسری میں نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی مرضی سمجھ کے اس کو کسی اور تیسری کے طرف اپنا روک کریں but give your best whatever you do بہترین کوشش کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ آگے ومن سیفٹی آپ کے بارے میں بھی دیکھا ہوگا اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے اچھا ومن سیفٹی اپ is specifically targeted towards women اس میں جو بہت ایک اچھی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ومن کو حراسمنٹ کی کیسے ہوتے ہیں سیفٹی کی ایشوز ہوتے ہیں تو اس حوالے سے منجاب میں ایک اپ بنی ہے جس میں ایک application آپ ڈاؤنلوڈ کریں if you have any concern related to your safety آپ اپنی location نہیں اگر شیئر کر سکتے تو just use the application send a message وہ آپ کو خود track کرتے ہیں اور آپ کی جو complaint ہے اس کو priority basis پہ ادریس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس application کے اندر آپ one five کو بھی call کر سکتے ہیں اور دیگر سہولیات موجود ہیں تو this is targeted specifically for women تو دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ one five call کریں لیکن اس میں response میں time delay ہو سکتا ہے تو for women اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو please download the app and try to use it whenever required اور پولیس گروپ میں کیا سمجھتی ہیں کہ یہ والی جگہ ہے جہاں پہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں اسی اس کو improve کروں میرا خیال ہے باقی بارگا سرویس گروپ میں سے total اگرم دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر کسی گروپ میں لڑکیوں کی آنے کی ضرورت ہے تو وہ police service ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی cases آپ دیکھیں تو کافی زیادہ جو cases ان میں خواتین یا victim ہوتی ہیں یا complainant ہوتی ہیں یا وہ کسی نہ کسی طریقے سے انوالڈ ہوتی ہیں تو اگر خواتین خود آگئے آئیں اور وہ ان مسائل کو سنیں ان کا حل نکالنے کی گوشش کریں تو my opinion is کہ وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں because they understand the mindset of the complainant as well تو I think of all the service groups I would highly highly recommend کہ police service women ضرور جوانتے ہیں We really really need women in police service Thank you so much Thank you اور اس وقت ہم موجود ہیں پکار ون فائب ڈپارٹمنٹ میں جہاں پنجاب بھر کی کال موصول ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ان سے باتشیت کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علی کہاں سے ہیں کس ایریہ سے ہیں میرا تعلق گجرات سے بسکلی کامٹی سے گجرات اور qualification میرا بچلوزر civil engineering میں I am from nurse اس کے بعد I appeared in css and now I landed here into car one five فارس فارس ستم میں ہی ہو گیا کلیر یہ میری فارس ستم تھی تو سویل انجنرنگ بتایا رہا آپ میں انجنرنگ کے بعد css کیوں انجنرنگ میں سکوپ نہیں ہے نہیں اس کی دو تین پوائنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ انجنرنگ کا background is a bit more technical تو css جو ہے وہ آپ کو critical analysis and logics based تو آپ کو چیز ایک added advantage ہوتا ہے اور جب آپ تاگئے attempts دیتے ہیں تو آپ کو idea ہوتا ہے تھوڑا سا political atmosphere اور اس کو کسا انالائز کرنا ہے آپ نے بات کی وہ opportunities کی بھی بات ہوتی ہے پاکستان کو civil engineers کی ضرورت نہیں ہے ضرورت بہت ہے آپ دیکھیں انفرسکچر جس طرح سے بیلڈ ہو رہا ہے لیکن اس کا main مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ دیسائیڈ کرتے ہیں خود what do you want to do PSP by choice PSP group PSP میرا by chance اچھا by chance which on Self in a role go PD the grave comparer 현اج شخص 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 آپ 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 کو گ و کہ میں سے پھر پر کفتال کہ اے семь insane and iiiiiin to the PSP آپ کے ریکارے بات کر دو کہ اذا اور ایک یعنی اپنی سے کہ آپ ہی offensive کہ آپ کے آپ کے ساتھ ہیں میں نے کہا ہے نم易 ti س الخاص Hall اس محلے میں فی falt رائند ہونے کہ پھر اched اخبر انا جاؤیا ہے بازی مجھین اور ف Edgar اندفر اور اگل رائند ہوں بان خاص کے فہر منتقا ہے کہ ایکmee اللقہ وگے بتارے جانب پھر یا چاہ dedi اگر آپ کے وبerst آہی م personnel کی complicado لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ I don't want to name names لیکن بڑی عجیب سی call ہوتے ہیں بچوں کی بھی calls ہوتے ہیں کیا مسیج دینا چاہیں گے اس میں یہ ہے کہ بچوں موبائل کو بچوں کی بہت سے دور رکھیں and the second thing is کہ جب آپ call کر رہے ہیں تو پہلے analyze کریں کہ آپ کی situation آپ جو incident report کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس merits پر پورا اترتے ہیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور بند کی call ضروری call drop نہ ہو جائے تو اس میں ایک emergency helpline number تو ہے لیکن اس کو with rigorous responsibility کے ساتھ آپ نے اسے use کرنا ہے تاکہ آپ اپنی بھی فلا بے بود کر سکر دوسرے society اور community کے لئے بھی یہ ایک چیز فائدے بان سابتا ہے اس وقت ہم وجود ہیں جہاں پہ ایچ الان کر جاتے ہیں officers کی ٹریننگ جاری ہے آئیئے ان سے کچھ بات سیت کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں کسی ایریہ سے ہیں میں سندھ کے ڈسٹرک شکار پر سے تعلق رکھتا ہوں انٹیریئر سندھ سے ہیں انٹیریئر سندھ سے ہیں اور بیسیکلی سیف سیٹیز کو میں تو یہی کہوں گا کہ گیٹ ویٹ فیچر پولیسنگ ہے تو ابھی تک تو اچھا ایکسپریئنس بزار رہا ہے کیا پولیفیکیشن کیا تھی آپ میں نے انجنیرنگ کیا ہوا ہے مہران ینسٹری جامشروں سے الیکٹرونکس انجنیرنگ کیا ہوا ہے اب تک جیتا میں نے انجنیرنگ کیا آپ لوگ آئے ہیں بہئی موسیلی انجنیرنگ کے سنوڈنس ای ایس اس کار رہے ہیں کیا انجنیرنگ کا سکوپ نہیں ہے کوئی اپنی فیلڈ میں نہیں انجنیرنگ کا سکوپ ہے سیف سیٹیز میں آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا الیکٹرونک انجنیرنگ ہوں ہوں میں بیسیکلی اور یہاں پہ دیکھیں تو ساری الیکٹرونک انجنیرنگ یوٹیلائز ہو رہی ہے تو ہمیں تو ایٹی کے ہیں تو یہاں تو بہت ساری انجنیرنگ تو ایج پروائیڈ کرتی ہے مارڈن پرسنگ میں پھر سی ایس اس ہی کیوں کیا؟ نینی باتی کا شوق تو نہیں تھا نہیں نینی باتی کا تو نہیں تھا سی ایس اس اس پاس کر کے جس نوکری میں ہم آتے ہیں وہاں بیسیکلی اسکوپ زیادہ ہے سروس گلیوری پروائیڈ کرنے کا تو آپ کو واسٹ اپورچنیٹیز ممتی ہیں پابلک سابنگ کا شوق تھا کاملی میں کوئی اور بھی ہے جس نے سی ایس اس کیا؟ نہیں میں پہلا ہوں پہلا ہے؟ جی تو یہ کیا جب سے مطلب گریجویشن کر رہے تھے تب سے شوق تھا یا اب ڈگری کمپیٹ کرنے کے بعد اس کی تیاری شوق؟ نہیں 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 بیسیکلی میرا تو شوق ایف ایس ای کے بعد ہی تھا تو ظاہر سے باتیں گریجویشن کرنی تھی تو میں نے پھر انجنیرنگ میں کر دی پاس سی ایم نے کلیر ہو گیا؟ نہیں سیکنڈ اٹیل تو میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھتے والے جو نئے سی ایس 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 پرینٹل کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کس طرح سے تیاری کریں؟ تیاری کے لئے سی ایس ایس کلیر کرنے کے ضروری ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شارکٹ نہیں ہے اس میں ہارڈ ورک چاہیے ہے، ڈیڈی کشن چاہیے ہیں اور بہت زیادہ سنسر گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اور پیشنس چاہیے اکیڈمیمی تیاری کی تھی؟ اکیڈمیمی میں تیار کی تھی پیشنس ہو و کنسیسٹنسی ہو عادت صحت لغن ہوجے ہارڈ ورک بہت ضروری ہے ہارڈ ورک بہت ضروری ہارڈ ورک بہت ضروری ہے شکریہ موسیقی